اسلام علیکم ناظرین بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ گروپ سیونٹی سیون جو ہے میں ان کو جس کے بہت سارے یہاں پہ دو مارچ موجود ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے جو مہم سٹارٹ کی گئی انہوں نے اس کو کامیاب کرنے کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو سیویل سسائٹی کا رول ہے جو ڈیو رول تھا وہ انہوں نے پلے کیا جو آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب دینے کے لیے بلکل ابھی بہتر پوزیشن میں ہوں اس لیے کہ میں نے ان سے یہی بات پہلے دریافت کی جی کہ یہ پودے لگ تو رہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ ان پودوں کی آبیاری اور ان کی مکمل نگداشت وہ بھی یہ گروپ انجام دے گا انہوں نے پورا اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور اپنے تمام پودوں کی حفاظت بھی کریں گے اس میں اضافہ بھی کریں گے اور شہر کے مختلف علاقوں میں انہوں نے اس کیمپین کو اگلے دنوں میں یہ جو موسم ہے مونسون کا اس کے اندر انہوں نے جاری رکھنا ہے یہ ایک بہت اچھا جذبہ ہے اور بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ اس میں بہت سینئر ہمارے جو ہیں ریٹائر آفیسرز وہ بھی شامل ہیں جو اس وقت زندگی کے مختلف طبقات کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ سب لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کو جوڑا بہرحال اس گروپ سیونٹی سیون نے ہوا ہے تو میں انہی الفاظ کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتا ہوں دیں گے اور ہمارے محول کو بھی بہتر کریں گے سر ایک بات یہاں کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ درختوں کا جو قتلیام جاری ہے جو مختلف جنگلوں کو کٹا جارہاں بے دردی سے تو ایک طرف آپ لوگ پودے لگا رہے ہیں اور دوسری طرف جو کٹا ہو رہا پودوں کی کٹائی اور جو چوری چھپے پودے کٹے جاتے ہیں محکمہ جنگلات کے لوگ بھی یہاں یقین ان کوئی موجود ہوں گے اس سوالے سے ان کی روک تھام کے لئے فورسٹ کے ایک بڑے سینئے رفسر یہاں موجود ہیں اس سوال کا بہتر جواب تو یہ دے سکتے ہیں لیکن جو میری اپنی انفرمیشن ہے کہ اب سرکاری طور پر جنگلات کی کٹائی پہ مکمل پابندی ہے اور جس کو خاص طور پر جسے کہتے ہیں کہ گرین کٹنگ جو ہے وہ بین ہو چکی ہے اب صرف وہی درخت جو آتش زدگی کا شکار ہو جاتے ہیں کسی کی بیماری کی وجہ سے ڈرائے ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں آفات کے باعث طوفان بارش اور ان کے باعث گر جاتے ہیں ان کی ہی جنگلوں سے ایکسٹریکشن جو ہے وہ کی جاتی ہے وہی لکڑی ہمیں ڈپوز میں یا مختلف صورتوں میں بکتی اور استعمال ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن بہرحال اس بات کو رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ چوری چکاری بھی ہے عبادی کا بھی دباؤ ہے جنگلات کے اوپر اور اس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں لیکن ایز ای پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی لیکونہ نہیں ہے کوئی سکم نہیں ہے عمل درامت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے بہت شکریہ جی مہکبہ جنگلات کے افسران بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کوشش کرتے ہیں جی سر بہت سارا یہ جگہ دن پر دیکھنے میں آیا ہے پاڑی لاکوں میں جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں جان بوجھ کے بھی درختوں کو ان کو ڈیمج کیا جاتا ہے تاکہ بدرخت جلدی سوک جائیں اور پھر ان کو کٹ کے چوری کی جاتی ہے یا مختلف سمگل کی جاتی ہے اس سوالے سے کیا روک فارم کر رہا ہے مہکبہ مہکبہ اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بھی غیر قرونی حرکت نہ ہو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن جو ہے جنگلوگ جو آزاد سپیشلی آزاد کشمیر کے جنگلوگ میں ایٹی پرسن جو پاپولیشن ہے وہ سکیٹڈ پاپولیشن ہے یا وہ تین مل کے اندر ہے اور اس لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو گیس ہے وہاں پہ میسر نہیں ہے وہاں پہ جو لوگوں کا کھانا پکتا ہے جو ان کا مرنا جین ہے وہ جنگل سے بہبست ہے گاس بھی بولاتے ہیں پانی بھی لاتے ہیں اور فیول وڈ بھی لاتے ہیں اور دوسری یہ چیز بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کیونکہ یہ لوگوں کے رائٹس بھی ہیں جو کہ قانون ان کو دیتا ہے اور کسی حد تک ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو اس حد تک کنسیشنز دیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر انہیں کوئی فیول وڈ مہیا کریں تو تھری ڈیز کے نام سے ہم اس کو فورسٹری میں کہتے ہیں کہ جو ڈیڈ ڈائنگ اس طرح جو درخت ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جہاں تک چوری چکاری کا تعلق آپ نے کھا کسی بھی ماشرے میں جہاں بہت سارے اچھے لوگ ہیں اور میں یہ کہوں کہ جی زیادہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ کچھ نکچ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کو ٹیکل کیا جاتا ہے قانونی طور پر ان کے جو بیش آگر آپ دیکھیں تو ازاد کشمیر سب سے باہری جرمانیں جو فورسٹ ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں جی بالکل آج شجرکاری مہن کا بقاعدہ افتتاہ کر دیا گیا ہے اور کمیشنر میری پر ڈوین اور ڈی جی ایم ڈی اے اجاز رضا صاحب اور ایڈمسٹریٹر بلدیا طائر مرزا صاحب اور یہاں انتظامی افیسران اور سیول سوسائٹی کے بڑی تعداد نے یہاں شجرکاری مہن میں حصہ لیا اور بقاعدہ طور پر پودہ لگا کر شجرکاری مہن کا افتتاہ کیا گیا اور دعا بھی کی گئی اور ساتھ کمیشنر میری پر ڈوین چودری طیب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بقاعدہ طور پرس کا بندباس کیا ہے کہ جو پودے لگائے گئے ہیں ان کی آبیاری کے لیے بھی مناصب بندباس کیا گیا تاکہ جو پودے لگے ہیں وہ کل کو تناور درخز بھی بنے اور ان کی مناصب دیکھ بال بھی ہو سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر